اسلام علیکم یہ میرے پاس باربادوس چیری کا پلانٹ ہے تقریباً اس کو کوئی سات آٹھ مہینے ہو چکے ہیں میرے پاس اور اس کو دوارف چیری بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے میں نے نرسری سے لیا تھا تو یہ کافی اچھے سے پھل پھول رہا تھا لیکن بیچ میں اچانک جو ہے وہ یہ پلانٹ ٹرائی ہونا شروع ہو گیا شاید ان دنوں میں نے اس کو اوور وارٹرنگ کر دی تھی تو اس کی وجہ سے کافی ٹرائی ہو گیا تھا میں نے پھر اس کو جو ہے اس طرح سے اس کی برانچز وغیرہ کی کٹنگ کی تھی اور کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے فل پروننگ کر کے چھوڑ دیا تھا اور ویک میں دو دفعہ سمٹائمز تین دفعہ گرمیوں کے دنوں میں دو دفعہ دے رہا تھا دو دفعہ پانی ابھی سردیوں کے دنوں میں ویک میں صرف ایک دفعہ پانی دے رہا ہوں میں اس کو یہ دیکھیں اس کی پہلے کی کٹی بھی برانچز بھی یہی موجود ہیں اور اب یہ پچھلے کوئی ایک مہینے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ ایک مہینے سے کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ کافی اچھی ہو رہی ہے اور اس کی برانچس بھی نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب میں اس کی تھوڑا ابھی تو جنوری چل رہا ہے تو میں فیب میں اس کی جو ہے دوبارہ سے پروننگ کروں گا تھوڑی سی اور اوورال اس میں جو میڈیا بغیرہ میں نے یوز کیا ہے سوائل میڈیا تو وہ وہی تھا کیونکہ جب نرسری سے لائے تھا تو بہت چھوٹے سے پوٹ میں تھا یہ اور پھر میں نے اس کو نئے پوٹ میں ڈالا تھا تو میں نے وہی فیفٹی پرسنٹ جو ہے بالو مٹی تھی اور تقیباً تھرٹی پرسنٹ اس میں میں نے کنسٹرکشن کی سینڈ ہوتی ہے وہ یوز کی تھی تاکہ یہ ویلڈ ڈرینیج بن جائے اور باقی جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ میں نے اس میں ڈی کمپوز کاؤڈنک یوز کیا تھا اور اس کو مکس کر کے اس میں اس کو میں نے لگا دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے وہ شاک میں آگیا ہوگا پلانٹ رو ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تھا یا شاید اوور وارٹرنگ کی وجہ سے لیکن اب جو ہے اوورال اس کی گروت اچھی چل رہی ہے اور کافی اچھے سے یہ گروہ کر رہا ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ دینی تھی آپ کو کہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ بس یہ ڈیڈ ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا اور ہم کچھ دنوں کے بعد اس کی جو بھی ٹرنک ہوتا ہے اس کو نکال کے جڑ سمیت اور پھیک دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کم سے کم بھی اس پوٹ کے اندر اس پلانٹ کو ایک سے دو مہینے کا ٹائم دیجئے ویڈن ٹو منٹس آپ کو ریزلٹ مل جاتے ہیں کہ آیا یہ مزید فردر گروہ کرے گا یا نہیں اگر وہ ڈیڈ ہوگا تو دو مہینے کے اندر اس کی کوئی گروہ نہیں ہوگی کوئی اس میں سے برانچس بغیرہ نکلیں گی نہیں اور اگر وہ پلانٹ الائیو ہوگا اور دیر آر ویریس ریزنز کے وہ کیوں ڈرائی ہو گیا تو اگر وہ ڈرائی ہو گیا تو ویڈن ٹو منٹس اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے کہ پلانٹ کیوں ڈرائی ہوگا تھا اگر الائیو ہوگا اس کی روٹس ہی ہوں گی تو اس میں جو ہے وہ برانچس نکلنا شروع ہو جائیں گی اور ابھی آپ دیکھیں جس طرح میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اب اس میں برانچس نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو بس یہ ایک کوئی اپ ڈیٹ تھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی hope you like it thanks for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ